سلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں فاطمہ اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کے لئے بینیفیشل ہوتی ہے تو سبسکرائب بھی کریں اور ویڈیو کو آگے دوسرے لوگوں تک پہنچائیں بھی تاکہ آپ کو فردر اس طرح کی انفرمیشن ملتی رہے آج جو چیز میں آپ کو بتانے جاری ہوں وہ ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر توقع کرنے کے بارے میں توقع کیا چیز ہوتی ہے یا ہم توقع کا آج کی لینگویج میں مانا نکالتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آج کے دور میں توقع کیا ہے ہم کہتے ہیں ایک ہوتا ہے depend ایک independent ایک انسان کسی کی اوپر depend کر جاتا ہے کسی کے ساتھ take لگا لیتا ہے اور ایک ہوتا ہے independent جو خود سر ہوتا ہے اپنے ہر کام میں اپنے اوپر trust کرتا ہے اپنا کام خود کرتا ہے کسی کے اوپر وہ depend نہیں کرتا وہ اپنے ہرے کام کو خود کرتا ہے اب for example ایک بندہ ہے جو کسی کے اوپر depend کرتا ہے تو جب depend کرتے ہیں تو کیا طریقہ ہوتا ہے like ایک لڑکی ہے اپنے فادر پر depend کرتی ہے depend انسانس وہ ہر ایک چیز کے لیے اجازت لینے کے لیے پیسے لینے کے لیے کپڑے جوتے لینے کے لیے کہیں جانے کے لیے کس چیز کی مہتاج ہے اپنے فادر کی permission کی اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ depend ہے ان پر اب وہ جب بھی کوئی چیز کرنے لگے گی وہ جب بھی کوئی چیز چاہے گی جب کسی چیز کے لیے کچھ مانگنا ہوگا کہیں جانا تو وہ اپنے فادر کے ساتھ پہلے بات کرے گی یہ ہوتا ہے depend انسان تو جب depend ہوگے پورا توقع کر کے جب ہم بات چیت کر کے اس کو sort out کریں گے تو فادر اس چیز کو accept کریں گے کہ ہاں یہ میرے اوپر depend ہے لہٰذا میرا کام ہے کہ میں اس کا کام کروں اگر میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا یہ ہوتا ہے depend ہونا اسے ہم توقع کہتے ہیں لیکن یہ توقع material تھوڑا بہت زندگی کی حد تک انسانوں کے ساتھ بہت minimum جو ہے نا وہ level پہ آپ کسی انسان کے ساتھ جور سکتے ہیں اس کا جو original طریقہ ہے یا توقع جو صحیح معنی میں اللہ نے رکھا ہے وہ اللہ کی ذات پر ہے جیسے میں کہیں جا رہی ہوں مجھے پہلے یہ اللہ تعالیٰ سے پوچھنا چاہئے وہاں جانا ٹھیک ہے یا نہیں آپ کی طرف سے وہاں جانے کی permission ہے کہ نہیں یعنی میرے اسلام میں ایسا ہے کہ نہیں اللہ جی میں نے یہ گناہ کیا ہے چونکہ میں آپ پر depend ہوں آپ کے بغیر تو میرا گزارہ نہیں ہے تو آپ مجھے اس چیز کے لئے معاف کر دیں اللہ جی میری جوتی کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے آپ وہ میرے لئے یہ جو dependence ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹے تو وہ اللہ سے مانگنا ہے جب یہ والی dependency آپ اللہ پر رکھیں گے تو اللہ کی طرف سے جواب آئے گا کہ ہاں یہ میرا ہے میں نہیں کروں گا اس کے کام تو کون کرے گا یہ تو میرے علاوہ کسی کو کچھ نہیں کہتا یہ تو انسانوں پر depend نہیں ہوتا اب ہمارا کیا مسئلہ ہے نیند نہ آئے تو ہم گولی کھا لیتے ہیں نیند کے لئے لیکن ہم اللہ تعالیٰ ساتھ جا کر بات نہیں کرتے کہ اللہ مجھے نیند کیوں نہیں آ رہے آپ مجھے بتائیے آپ نماز پڑھتے ہوئے میرے دل میں ڈالیے کہ آپ نراز ہیں مجھ سے مجھے اس لئے نیند نہیں آ رہی یا کوئی آزمائش ہے مجھ پہ خدا کی قسم آپ کو نماز میں وہم ہو جائے گا کہ آپ کے ساتھ کیا چل رہے لیکن آپ کا اللہ سے بات کرنے کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ آپ اللہ پر depend ہیں آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں آپ کے لئے اللہ کا ہونا معنی رکھتا ہے تب آپ کو یہ feelings آئیں گے لیکن آپ کے سر میں درد ہے آپ temporary medicine لے سکتے ہیں میں بھی لیتیوں اچھا جی ایک temporary مجھے پتا ہے کہ for example میں 24 گھنٹے سے سو ہی نہیں ہوں تو میرے سر میں درد ہو رہا ہے definitely میری machine دوی مسئلہ کر رہی ہے مجھے سونا چاہیے یہ ہے سبب اسباب ان کے ساتھ تیل کر ایک ایسی چیز ہے جو میرے بس میں نہیں ہے کیا نہیں ہے میرے بس میں کوئی ایسی بیماری جو میرے کنٹرول میں نہیں ہے ہاں اب چونکہ یہ تو out of control ہے یہ تو سبب سے پورا نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کرنی چاہیے اللہ جی اب آپ بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے ون آپ جائے نماز پہ بیٹھ کر ایک تعلق کریں گے کہ اللہ آپ سامنے بیٹھے ہیں میں آپ سے بات کر رہی ہوں آپ مجھے بتائیں مجھ میں کیا کیا عیب ہیں اور میں ان کے ساتھ کیسے لڑ سکتی ہوں اور اللہ میں گناہ بھی کروں تو مجھے چھوڑیے گا مت کیونکہ آپ کے بگر میرا گزارہ نہیں آپ مجھے ڈانٹ دیں پر مجھے اکیلا نہ کیجئے گا آپ کے علاوہ میرا کون ہے تو جب آپ یہ اب یہ والے الفاظ اگر آپ دنیا میں کسی انسان کو بولیں اپنے پیرنٹس کو بھی بولیں کہ میں برا بھی ہوں تو مجھے چھوڑیے گا نہیں میں آپ کے بگر تو اس کا مطلب کیا ہے وہ بندہ خوش ہوتا ہے کہ یہ میرے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے تو مجھے اس کو ٹیک کے لیے جگہ دینی چاہیے تو گر جائے گا تو جب آپ اللہ کو یہ کہیں گے کہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا تو پھر اللہ زالہ کیا کریں گے وہ پھر ایک الگ قسم کا تکیہ لگائیں گے آپ کی کمر کے پیچھے کہ دنیا کی نظر میں شاید آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن آپ اللہ کی ہاں پورے ہوں گے اللہ کو پتا ہوگا کہ کمپلیٹ ہے توقل کا یہ میار رکھیں کہ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتی ہوں جو میری زندگی کیا پڑھتے پڑھتے ایک دفعہ میرے ذہن میں آیا دو ہزار پندرہ کی بات ہے کہ یہ جو کرامن کا طبیل ہے فرشتے یہ تو رات بھر میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں تو کیوں نہ میں ان سے کہوں کہ مجھے فجر کی نماز پہ جگہئے گا تو میں نے الفاظ کیا استعمال کیے پہلی دفعہ میں نے کہا کہ دیکھو اب دیکھیں فرشتے در اس وقت بھی موجود ہیں میں نے یہ کہا کہ دیکھو فجر کی نماز پہ مجھے جگانا ہے ایکزیکٹ یہ ٹائم ہونا چاہیے سردیوں کی راتیں تھی تو پانچ بجے بھی اٹھتے تھے تو فجر میں نے کہا مجھے پانچ بجے اٹھنا ہے پورے پانچ بجے مجھے اٹھا دی چیئے گا اور اگر آپ دونوں نے مجھے نہیں اٹھایا تو میں اللہ تعالیٰ کو کہوں گی میں نے ان کو بتایا تھا انہوں نے مجھے فجر کی نماز پہ جگہ ہے نہیں اب یہ illusion میں نے اپنے دماغ میں create کیا کیوں کیونکہ یہ چیزیں ہیں ان چیزوں کو محسوس کرنا کہ کرامن کا تبین ہیں جنات ہیں فرشتے ہیں اللہ ہے یہ حقیقت ہے یہ انسان کے زندہ ہونے کی مثال ہے اگر آپ کو یہ چیزیں دکھائی نہیں دیتی آپ ان چیزوں کو محسوس نہیں کر سکتے تو آپ مردہ ہیں تب ہی تو آپ گناہ کریں گے تب ہی تو آپ برباد ہوں گے ایسا نام انہیں صبح فجر پہ پانچ بجے میری ڈانگ کو میری دائی ڈانگ کو اتنے زور کا چھٹکا لگا کہ ایک تو نورمالی بندہ جب سو کے آنکھ کھولتا ہے تو آنکھیں نم ہوتی ہیں کھلتی نہیں ہے بندہ رغڑتا ہے میری آنکھیں ایسے کھولی ہوتی کہ میں جاب گئی اور وہ دن اور آج کا دن مجھے فجر کی نماز پہ وہی جگہتے ہیں کرام ان کتویر اپنا اللہ تعالی کی ذات پر بلیو رکھیں وہ آپ کے لئے سب کچھ کرے گا آپ اپنا سب کچھ اس کے قدموں میں پھینکیں اور یہ ایڈمیٹ کریں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں اللہ جو ہے وہ تو ہے حمد تیری سنا تیری قدرت تیری ہماری اوقاتی کوئی نہیں اور آپ کے بغیر تو میں کچھ ہو ہی نہیں سکتی آپ کے ساتھ تو پھر چلے کوئی ویلی ہوگی اللہ تعالی ساتھ ہیں تو پھر تو پروٹوکول بنتا ہے پھر تو بنتا ہے کہ میری ایک ویلی ہو ہوں تو پھر تو کچھ بھی نہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی توفیق دے اللہ تعالیٰ کی ذات پر توقع کرنے کی اللہ تعالیٰ مجھے بھی میرے الفاظ پر عمل کی توفیق دے آمین